موسیقی آرے باہ آج بڑے رسیلے میٹھے آم کھانے کے اکچھا ہو رہی ہے کیوں نہ میں فل کے بیع پاری کے پاس جاؤں ساتھ میں باگی چاوی گھوم لوں گا سپاہی ہوں جی حضور چلنے کی تیاری کرو ہمیں ابھی فل کے بیع پاری سے ملنے جانا ہے ہم جی حکم پھر سہنسا آم کی چاہ میں فل کے باگی چے میں پہنچ جاتے ہیں سہنسا کو سویم آتا دیکھ فل کا بیع پاری چونک جاتا ہے مجھے سے کوئی گلتی ہو گئی ہے کیا سہنسا سویم باگی چے میں آگئے سہنسا سلامت رہیں حضور آپ یہاں باگی چے میں کیسے پدھارے آپ حکم دیتے میں سویم چلا آتا نہیں اس کی کوئی جورت نہیں مجھے تو ہمارے باگی چے کے رسیلے آم کھانے تھے سو میں چلا آیا رسیلے آم کھانے کی چاہ سن کر بیع پاری چونک جاتا ہے کیونکہ اس سمیں گرمی کا موسم نہیں آیا تھا اور آم پکے ہوئے تو دور کچھے بھی نہیں تھے حضور ماف کریں ابھی گرمی کا موسم نہیں آیا ہے ابھی تو چھوٹے سے آم بھی نہیں ہو گئے ہیں یائے بات سن کا سینسا کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ بیع پاری سے کہہ دیتے ہیں اب تم اس راجے میں بیع پار نہیں کر سکتے ہو تم اب دوسرے راجے میں بیع پار کرنے چلے جاؤ سینسا سنیے سنیے اسی سام کو فل کا بیع پاری راجہ بیرول سے ملتا ہے بھائی پوری گھٹنا راجہ بیرول کو بتاتا ہے چنتہ مت کرو تم نسچنٹ ہو کر جاؤ میں کچھ کرتا ہوں اگلے دن راجہ بیرول سوا میں سکارپا چلنے کے لیے سینسا سے آگرہ کرتے ہیں اور ساتھ ہی آمنتت کرتے ہیں سینسا کو رات کی دعوت کا سینسا سکارپا چلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں سینسا اور راجہ بیرول گھنی جنگل میں کافی سکار کرتے ہیں سکار کرتے کرتے سام ہو جاتی ہے اور گھنی جنگل سے نکلتے نکلتے سینسا کو تیج بھونک بھی لگاتی ہے بیرول آپ تو رہا نہیں جا رہا اب جلدی سے بھوجن پرز دو جی حضور آپ کا جیسا حکم بھوجن کو دیکھ کر سینسا اگدم گصے میں آ جاتے ہیں بیرول یہ یہ تمہاری دعوت یہ کچھا بھوجن ایسا کھانا کھا کر ہماری طبیعت خراب ہو سکتی ہے ان ونجنوں کو اچھے سے پکنے تو دیا جاتا ہم آپ سے بہت ناراج ہیں حضور آپ کو تیج بھونک لگی ہوئی تھی اور کھانا پکا نہیں تھا آپ کا حکم تھا کھانا پروز دیا جائے اور آپ کے حکم کو میں منع نہیں کر سکتا تھا کھانا پکنے میں سمیں لگ رہا تھا تو لگنے دیتے ہیں میں انتجار کر لیتا تم آپ کریں حضور آم کے پکنے کا بھی انتجار کر لیتے ہیں آپ ہممم تم کیا کہنا چاہتے ہو بیرول حضور ہر چیز کے پکنے کا ایک سمیں ہوتا ہے چاہے وہ فل ہو یا پھر کوئی وینجن حضور ابھی گرمی کا موسم آنے میں بہت سمیں ہیں تو وہ فل کا ویپاری آپ کو عام کیسے دے سکتا تھا بیرول میں تمہاری ساری باتیں سمجھ گیا تم نے یہ سب اس فل کے ویپاری کے لیے کیا ہوا ہے ہم نے اسے معاف کیا سکریہ حضور بیرول اب تو پکا ہوا بھوجن لے آؤ بڑی بھونک لگی ہوئی ہے جی حضور پھر بیرول سینسا اکور کو ایک بڑی اچھی دعوت کراتے ہیں بیرول تمہارا جواب نہیں ہاں ہاں ہاں